جی صبح چھے بج کے تیس منٹ پہ گھر سے نکل پڑتا ہوں میں کام کے لیے اور تقریب بناتا گھنٹہ لگتا ہے پہنچنے میں جہاں پہ میں کام کرتا ہوں دوسرے شہر میں تو آپ کو پہلے تھوڑا سا نکلنا پڑتا ہے کیونکہ کبھی ٹریفک بھی بلوک ہو سکتی ہے راستے میں صبح کام کے وقت زیادہ راش ہوتا ہے میں پہنچ گیا ہوں ابھی یہ گاڑییں ساری کھڑی ہیں باہر دفتر کے ابھی اندر جا کے سب سے پہلے اپنے حاضری لگانی ہے کارڈ جب وہ اپنے سکین کرنا ہے صبح سات بجے سے پہلے چلیں جی کارڈ سکین کر دیا اب ہم جائیں گے سکینر لینے سکینر لے لیا اور پرنٹر بھی لے لیا ساتھ یہ سارا دن اس کے ساتھ کام کرنا ہے اب جاؤں گا میں اپنی جگہ پہ جہاں پہ میں نے اپنے علاقے کی پوسٹ لگانی ہے یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ پوسٹ لگاتے ہیں یہ انملڈنگ کا لیے اس کو یہ جو سامنے خط پڑے ہوئے تھے وہ جگہ تھی یہ قسطوں میں پوسٹ آتی ہے دو دو کولیگز کی دو دو علاقوں کی تو اس کو کٹھی ہوتی ہے پھر اس کو لگ لگ کرنا ہوتا ہے اس کی اور میری اور یہاں پہ لگانی ہے اس کے بعد پھر پیکٹ یہ خالی فاغنیں کھڑی ہیں پیکٹ میں سارے کٹھی آتی ہیں ان کو تقسیم کرنا ہوتا ہے سب وہ سب ان کو اپنے اپنے علاقے کے لیے سب بھی کٹھی تقسیم کرتے ہیں یہ تقسیم ہو گئے ہیں یہ فاغنیں بری پڑی ہیں سب تقسیم ہونے کے بعد اب ان کو گاڑیوں میں لوڈ کرنا ہے سب سے پہلے پوسٹ رکھیں گے یہ گاڑی خالی ہے ابھی پہلے میں پوسٹ رکھوں گا یہ میری پوسٹ ہے سارے دن کی اور یہ اور ایک اور پھاغن وہ میری پیکٹ ہیں چلیں جی پہلے پوسٹ رکھتے ہیں دو قسم کی پوسٹ ہوتی ہے ایک چھوٹے خاتہ ہوتے ہیں ایک بڑے خاتہ ہوتے ہیں یہ سامنے رکھوں گا میں اپنے پاس اور باقی پھر میں پیچھے رکھوں گا گاڑی میں تاکہ پھر بعد میں جب ایک ختم ہو جائے گا پھر دوسرا چلیں جی یہ میرے پیکٹ ہے آئے تھوڑے پیکٹ ہے میرے پاس ایک سو کے قریب ہوں گے کبھی ایک سو بیس ہوتے ہیں کبھی ایک سو تیس ہوتے ہیں چلیں یہ نے گاڑی پار لیا ہم نے پیکٹوں سے یہ جناب تھوڑی سی جگہ ہے ادھر فل ہو گئی ہے یہ دونوں پھاغنے خالے ہو گئی ہیں اب جانے لگے ہیں اب میں یہاں پہ سکین کروں گا اس کو گاڑی کو پھر پتا چل جائے گا کتنے بجے میں جا رہا ہوں اور سردیوں میں بعض دفعہ بہت مشکل ہوتی ہے گاڑی سٹارٹ کرنا یہ وہ لیکن ابھی سردی کم ہے چلیں یہ سکینر بھی تیار ہو گیا اور اب میں جا رہا ہوں باقی جو میرے ساتھ والے وہ بھی لوڈ کر رہے ہیں پیکٹ یہ ویر بونگ کے ساتھ کمرشل اس کو بھی ڈالنا ہے آج یہ جو پڑی تھی لیفٹ سائیڈ پہ یہاں سے میں نے شروع کر دی ہے یہ خات ایسے بریف کس میں نام پڑھنا ہے اور ساتھ پوسٹ ڈالتے جانا ہے چھوٹے بریف اور بڑے دونے ساتھ میں پیکٹ بھی دینا ہے اور ساتھ میں ویر بونگ بھی ڈالنی ہے جو کیا کہتے ہیں پبلک سٹی ہوتی ہے چیلنج اب نیکسٹ اب یہاں پر یہاں پر پیکٹ بھی ہے میرے پاس اور پوسٹ بھی ہے تو یہاں پہ پہلے ساتھ میں پیکٹ بھی لے لیے اور اگر گھر والا گھر نہ ہو تو پھر ہم وہاں پہ ایک ریسیڈ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ نیکسٹ ڈے جو پوسٹ آفیس سے وہ پھر اپنا پیکٹ لے آتے ہیں اکثر لوگ گاری ہوتے ہیں ہمسائے بھی لے لیتے ہیں بعض دفعہ ہمسائے نہیں بھی لیتے جن لوگوں کے بہت زیادہ پیکٹ آتے ہیں پھر ہمسائے نہیں لیتے وہ ناراض ہو چاہتے ہیں کیونکہ کبھی پوسٹ جو چپ پوسٹ والا آ رہا ہے کبھی ہرمس والا آ رہا ہے کبھی گیلے سے والا آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیتے ہیں بعض دفعہ آپ کو غصے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں چلیں یہ بندہ نہیں ہے گا اب اس کے کار میں میں پرچے ڈال دوں گا اب یہاں پہ سکین کر کے آٹومیٹکی اس کو میسے چلا جائے گا کہ آپ کا پیکٹ جو ہے وہ وہاں پہ پڑا ہوئے پوسٹ آفیس میں تو یہ رسید دکھا کے اپنے اور آئی ڈی کارڈ دکھا کے وہ لے آئے گا اب دوبارہ واپس سارا دن ایسی چلنا ہے تیس تیس چلیں جی اب نیکسٹ چلیں جی یہاں پتک میں نے اتنا کام ختم کر لی ہے اور صرف یہ رہ گئے یہ پبلک سٹی جو ہے یہ بھی یہ ہر جمعہ کو اور ہفتے کو ہوتی ہے اور دن دنوں میں بھی کئی بار ساتھ آ جاتی ہے جو مختلف کمپنیاں جو پوسٹ کو دے دیکھیں چلیں جی اب یہاں پہ کبھی کبھی گاڑی میں بیٹھ کے ہی پوسٹ جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ پیکٹ نہ ہو تو اس طرح گاڑی کے اندر ہی بیٹھے ہیں اور ساتھ میں یہ ایسے آپ کو اترنا چڑھنا نہیں پڑے گا بار بار سارا دن گاڑی سے اترنا چڑھنا ایک پہ ہی سیکنوں دفعہ بندے کو ٹائم لگتا ہے یہاں پہ بھی گاڑی میں بیٹھ کے ہی میں پوسٹ ڈال دیتا ہوں باز دفعہ اس گار میں بہت سارے کتے ہیں کتوں کا بھی کھال رکھنا پڑتا ہے بہت دفعہ کٹ بھی لیتے ہیں ایک دفعہ مجھے کٹ لیا تھا چاں چونکہ کتے جو ہیں وہ کٹ لے ان کی تو انشورنس ہوتی ہے لیکن آپ کو تو نقصان ہوتا ہے آپ کو پھر کیا کہتے ہیں زیادہ کٹ لے تو پھر مسئلہ آتا ہے چالنج اب اس گھر میں پوسٹ ڈال نین کا پیکٹ نہیں آیا آج اور یہاں پہ چالنج یہ لیں اس کا بھی ڈال دی ہے بہت دفعہ زیادہ ٹائم پیکٹ پہ لگتا ہے کیونکہ آپ کو بیل دے کے انتظار کرنا پڑتا ہے یہ میں نے اس کے دروازے کے آگے رکھ دیا اور میں آگے جا رہا ہوں یہ خود ہی اٹھا لے گی آکے یہ میں نے سکین کر لیا کیونکہ یہ مجھے پاتا یہ گاری ہے پھر میں آگے سے واپس آؤں گا دوبارہ اگر وہ ہوئی تو پھر نہ ہوئی تو پھر واپس آتھ لے جاؤں گا کیونکہ وہ گاری تھی اس نے لے لیا اور اس نے کہہ دیا شکریہ چلیں جی اب مین روڈ پہ آگئے ہوں وہ مین روڈ پہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اب میں نے کیے بریک چھوٹی سی بیکری میں جاؤں گا کافی لوں گا یہ چارچ ہے بہت خوبصورت سامنے دوبی نکلی یہ تھوڑی سی تھوڑی سی نہیں زیادہ نکلی لیکن ساتھ دیوں میں تھوڑی سی لگتی ہے یہ بیکری سے کچھ چائے کافی لی ہے وہ بھی لی ہے آگئے مین روڈ پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں آ جا رہے ہوتے ہیں آپ نے خود اپنے بھی احتیاط رکھنے ہوتے ہیں اور پوسٹ بھی ساتھ اور پیکٹ بھی ساتھ ہوتے ہیں ٹیم جال ہوتا ہے چالیں جی یہ نیچے سے ان کی گار پھنکتی ہے کیونکہ یہ گار سے خود ہی لے لیں گے مجھے پتہ یہ بھی گاری ہوں گے جب آپ روزانہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ جال جاتا ہے یہ لوگ گار ہیں یہ لوگ آنے والے ہیں یہ لوگ گاڑی کھڑی ہے نہیں کھڑی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے سہارا لوگوں کے متعلق کے یہ کب آ جائیں گے چلنج اب یہاں پہ اس گھر کی پوسٹ یہ لگتے ہیں بعض دفعہ یہ جو بریف کسٹے ہوتے ہیں وہ بھی بہت خطناکتے ہیں واپس آگیا ہوں ختم کر کے اپنا کام اب یہاں پہ میں کلومیٹر لکھوں گا گاڑی کے کتنے کلومیٹر گاڑی چلی ہے اور ٹائم بھی نوٹ ہو جائے گا کتنے بجے میں گیا تھے کتنے میں جا آگیا ہوں یہ جو خط بچے ہیں یا جو لوگ جن کے اڈریس نہیں ملے وہ میں واپس لے آئی ہوں اور یہ ان پہ ان کو واپس بیج دینا ہے آج بچ گئی ہے یہ کال پھر واپس دوبارہ پوسٹ ڈالوں گا کیونکہ چالیں یہ بھی بچ گئی ہے یہ بھی کال یہ واپس اور اپنے ٹائم پہ میں چھوٹی کروں گا یہ جو ٹائم ہے پوسٹ پہ جو ہے وہ آپ کو وہ نہیں کہتے کہ آپ ختم کر کے آئیں اپنے ٹائم پہ آپ نے چھوٹی کرنی ہے ختم ہو جائے نہ ہو پیکٹ کا زیادہ ہوتا ہے پوسٹ پیکٹ جو ہیں وہ ہمارے چلے جائیں کیونکہ اس میں ان کو زیادہ بچت ہوتی ہے یہ میں نے اپنا کال گیا ہے تو پھر آٹومیٹر کے لیے پتہ چل جاتا ہے کون آیا تھا پہلے یا کتنے بجے آیا تھا تو اس کے انساب سے کبھی مسئلہ ہوتا ہے یہ بندہ اتنے بجے آیا تھا آفیس میں اب واپس رکھوں گا یہ سارا سمان اور جو واپس جانے والے فاتح ہیں وہ واپس بیجوں گا اور پھر میں چھوٹی کر لوں گا تھوڑا سس پہ بھی ٹائم لگتا ہے دس منٹ پندرہ منٹ یہ کام کرنے پہ گاڑی کا اپنے پیپر بغیرہ یہ سارا کچھ مکمل کرنا ہے جو واپس جانے والی پوسٹ وہ واپس بیج نہیں ہے میں چھوٹی کے ٹائم ہو گئے یہ میں نے سکین کر دیا یہ ہوکے کر دیا اب میں نے چھوٹی کر لیا اور اب میں گھر جا رہا ہوں یہ باقی دو جو آنے والے دوست ہیں وہ اب آ رہے ہیں میرے ساتھ والے اور میں نے چھوٹی کر لیا اب یہاں سے یادہ گھنٹہ مجھے گھر جانے میں لگے گا تو یہ مختصر تھا تعرف نمیر پڑی ٹائم